نیشا یاسمین خان کا نام محسا جز دارو فرید سینئر افثان چانیداروں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے آئیے ان کا افثان چا سنتے ہیں انوان ہے آدی گھر میں پھیلی بدبو سے طبیعت خراب ہو رہی تھی ماسی سے جب تیسری بار فینائل کا پہنچا لگانی کا کہا تو وہ بولی باجی پورا مہلا کچھرا کنی بنا ہوا ہے بارش نے رہی سہی کسر پوری کر دیئے بکری کے بعد بھی صفائی نجم کو پائی ہے آپ ابھی کچھ دن سبر کر لیے میں نے پوچھا کچھ دن بعد مہلے کی صفائی ہو جائی گی وہ بولی میں نے جب گندی نالے پر مکان گیا تھا تو پہلے میری بھی بدبو سے طبیعت خراب ہو جاتی تھی اب میں آدھی ہو گئی ہوں کرونا کی وبا پہلی تو لا تعداد افثان کی منظریاں پر آئیں دہائیت آلاؤ ارفان چھوک جلوی کاٹدار افثان کی شرار فاروقی کا ایک افثانچہ سنتے ہیں جو انہی دینوں کی یاد کڑا دیتا ہے انوان ہے دیندار میں اپنی میڈیکل سکول پر بیٹھا تھا احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئی کاؤنٹر اور گاہ کے درمیان حدیر فاشل کو قائم رکھنی کے لیے رسی باندھ رکھی تھی ایک صحابہ آئیل چہری پر سفید دائی پیٹ قدری اُبھرا ہوا سفید کتا آجامہ اور سر پر سفید جانی واضی ٹوپی انہیں یہ سب دیکھ کر جیسے ان کی جذبہ ایمانی کو ٹھیس پوٹی انہوں نے برگیر تر رہجے میں کہا یہ سب کیا ہے میں نے آجزی سے کہا وہ کیا ہے نا کرونا آیا ہوا ہے اسی لیے احضیاتی تدابیر کے لیے وہ اسی انداز تخاطب سے دوبارہ بولیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اس رسی پر بھروسہ رکھتے ہو وہ یہ سب مسلمانوں کو تھوڑی ہو رہا ہے اب میری غیرت انسانی کو ٹھیس لگی اور میں نے چگلہ کر کہا بھائی وہ جو افغانستان ایران اور دوسری مسلم ممالک میں ہو رہا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ اپنی شفید ڈاڑھی پر لا تعلقی سے ہاتھ پھرتے ہوئی بھلو وہ سب کافیر ہیں شور کا بچہ سنگی میں لکھا گیا یہ افثان جا وڑیروں کے ظلم کی ایک پوری تاریخ سمجھی جا سکتی ہے مصنف کے قلم کی کاٹ ملاحظہ کریں اسے تحریر کیا ہے علی رضا قاضی میں اور اردو کا قالب دیا ہے آکاش مغل میں بھری پنچائت میں وڑیر خانم کا غیط و غضب دیکھنے سے تاریخ رکھتا تھا بانگڑیوں کے فیصلے میں ریشما بانگڑی ریشما بانگڑیانی کے بیٹے پر بھی اقزام ثابت ابھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے ریشما کے بیٹے پر گانیوں کی بہت ہاریا تھی دنیا بھر کی مغلدات بطنے کے بعد وڑیر ہی خانم نے ریشما کی طرف دیکھا اور حقارت سے بولا ریشما تیرا بیٹا انسان کا تو تو خم ہی ہی نہیں کسی شور کا بچہ ہے لگتا ہے تُنہیں کسی شور کے ساتھ موکالہ کروایا ہے شور کا بچہ شور کا بچہ ہاں شور کا بچہ وہ زیر لب بڑھ بڑھ آئی دوسری طرف وڑیرہ خانم کی طرف سے مغلدات بکھنی کا سلسلہ جاری تھا افثانچہ نگاری افثانچہ نگاری نواب رونو جمال پر آ کر یوں سمجھے ختم ہو جاتے ہیں کمال کا افثانچہ نیتے ہیں آئیئے ان کا ایک افثانچہ سنتے ہیں انوان ہے تاریس اری بھائی یہ تو دنیا کا افثور ہے تم اچھے آدمی کی تاریس کی بات کر رہے ہو یہ دنیا تو یہاں کی بد کردار بد اخلاق نالائک آدمی کی بھی اتنی ہی تاریس کرتی ہے معمولی سے معمولی آدمی کو رمی سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے دو سو دو دشمن میں تاریس کر رہے ہوتی ہیں اگر یقین نہ ہو تو مرکت کے اثروں مرکت کے ایک 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 کمال کا افثانچہ سنتے ہیں اسے تحریر کیا ہے ناہیت بھولنے انوان ہے بانج اما اللہ نے مجھے بانجی کیوں بنایا میری زندگی کا آخر کیا مفسد ہے غم سے نڈھال ترافی آفتا غم زدہ ماں کی گوڑ میں سر رکھ کر رونے لگی شہر کے معروف کارباری شخصیت رجب علی کی اولاد نے والد کی تنہاری دور کرنے کے لیے جب رشتہ سالاش کرنا شروع کیا تو ان کا انتخاب بطول ٹھیری کیونکہ وہ بانجی تھی اور اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں کہ شاید یہ آپ کو پسند آ جائے ویسے یہ افسانچہ ایک سچی واقع پر لکھا تھا تاکہ لوگ سوٹ سکیں کہ ہم کس سندھ سفر کر رہے ہیں افسانچہ کا انوان ہے چاند پر تھوک 9.11 کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھیں وہی دو احباب جو ہمیں وقت دوستی کا دم بھرتے تھے یا قائد دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے تھے موقع میتے ہی تنس کا چیر برسا دیتے آپ بھی یہ ہی ہوا تھا اور تھر نے مجھے دیکھتے ہی تنس کیا تو میں پھٹ پڑا میں نے کہا پہلی جنگ اعظیم کیا مسلمانوں نے چھیڑی تھی دوسری جنگ اعظیم مسلمانوں کی وجہ سے چھیڑی تھی دوسری جنگ اعظیم بیس ہزار آریب آریجن کو آسٹریڈیا میں مسلمانوں نے قتل کیا تھا ہیروشیما اور ناغہ ساتھی پر اسمبم مسلمانوں نے گی رایا تھا سو میلین رید اینڈیاں کو نورت امریکہ میں مسلمانوں نے سہے تیکھ دیا تھا پچاس میلین زیڈ اینڈیاں کو سوڑ امریکہ میں مسلمانوں نے زندہ جلایا تھا ایک سو اکسی میلین افریقین کو مسلمانوں نے غلامی کے لیے قائد کرتی امریکہ اور دیگر ممارک میں فروغ کیا تھا ابھی میں اور بھی بولتا کہ اس نے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا جہاں پہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی بس روک کر مسافروں کو اتارا گیا اور کچھ کو گوریوں سے اور کچھ کو بڑے بڑے پتھروں سے مار مار کر موت کے گھاس اٹار دیا گیا خبر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے چاند کی جانب چھو گیا تھا